محبت دے نام محبت دے نام محبت دے نام محبت دے ناری میں پروگرام داگاز کیتا محبت دے نام محبت دے نام محبت دے نام دلِ عاشق فیضت و زمانہ ہے کیا بات یہ جنا لفظ ہے منوکھی شبد کوشدہ سب تو خوبصورت سب تو پیارا شبد ہے محبت اور ساری کائنات دہ سنگیت ہے ساری کائنات دہ مول ادھار ہے اور جس دل دے وچے وست ہے دل جڑا ہے گا اپنے آپ دے وچے اینہ وشال ہو جاندہ ہے اینہ وشال تا گرہن کر رہن دہ ہے کہ اس دے وچے پورا آسمان پورا آکاش پوری ترتی سما جاندی ہے چپے چپے دے وچے رب درشن کر دے ایسے کر کے کیا جاندہ ہے کہ محبت جڑی ہے وہ خدا دا دوجہ نام ہے بلکل اسے فقیرہ نو دیکھ لیے پیغمبرہ نو دیکھ لیے محبت ہی دا انہ نے کی تھی محبت دا پیغام دیتا جے کر اسی محبت کر دے جو سی کیا بھی ماننہ وشال ہو جاندہ کہ دوسی کو مڑا کام کاری نہیں سکتے ترتی دنال محبت ہے ترتی دنوں میڑا نہیں کروں گے مانو بچوں نال محبت ہوندی ہے ماں کدے اپنے بچے دا مڑا نہیں سوچ دی ہے اور جو میں علامہ اقبال صاحب کہندے نے کی تیرے عشق کی انتہاں چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں بندے دے اندر کتے نہ کتے نہ کتے نہ پاہ میں وہ بادشاہ ہوئے پاہ میں وہ رنگ ہوئے محبت دی سکھ موڑ کدیم تو اوڈہیں بھر کرا لے جیڑا آکارشن ہے نا جی جیڑی کھچ ہے یہ کائنات دی اگزیسٹنس دی وہ دی ہون دی توری ہے تاں ساڑھے شریر تو لے کے جیڑے جننے بھی سیلز ہے گئے انہ دے بھی ایک بے تہاشا ٹریکشن ہے گئے جو آپ پس جوڑے ہوئے ہیں تاں ترتی آکاش ہے کس طریقے دے نال جو پورا چندر میں چمک دے آکاش دے ہوتے تاں اس ویلے سبودردیاں لے رہاں دے جیڑا جوار پاتا ہوں گئے تاں وہ ایک مجسمہ ہے پیار دا کس طریقے دے نال علفت جڑی ہے گئے ایک سمودر دی ساغر دی لہرہ دی وہ چندرمہ واسطے جاگ دی ہے اور کس طریقے دے نال پپیہ جڑے ہیں گئے وہ ساری زندگی جڑی ہے پانی دی پیاس دی بھوند واسطے تاں تپسیا کر لے تاں جڑی محبت ہے ایتاں رادہ دا دجا نام ہے محبت میرا دا دجا نام ہے محبت نانک دا دجا نام ہے محبت بدھ ہے محبت عیسیٰ ہے محبت منصور ہے محبت اللہ ہے اور محبت ساری کائنات دا جڑے ہیں وہ عمر سنگیت ہے جدو اسی پانچ ویکاران دی گال کار دے نا سانو کام کروڈ لوب مو تے ہنکار تو پرے رہنا چاہی دا تے مو تے محبت چا زاہر ہے بڑا وڈا ڈیفرنس ہے تے جے سوچی تا ایک بڑی کلائن بھی ہے تے مو تے محبت نو جیسی دیکھیے واجیے تو شاہکار ناو لانتے بھی کال کھیتی ہے یہ محبت نامیچ کال کھیتی ہے میں سمجھ دیں کی جڑا خون ماں دی جڑی ممتا ہے وہ مو ہے وہ محبت بھی ہے جیسی محبت نو یا مو نو جیسی اسنو پریبھاشت کرن لگ دیں تے میں سمجھ دیں کی ایدھے جڑے ارث ہے گئے وہ کھلر جاتے ہیں بلکل گلزار نے بہت خوبصورت کی ہے کہ پیار کو پیار ہی رہنے دو اسے کوئی نام نہ دو جیسی نام دلنے ہیں وہ رشتیاں دا الزام جڑا ہے وہ رشتیاں دا الزام لگ دا ہے تے محبت اپنے آپ دے وچی مکمل ہے اسنو جو دوں کئی لوگ کرنے شریرک پیار ہے جیسی پلاتونک پیار ہے جیسی آتمک پیار ہے جیسی فرانا پیار ہے جیسی ایک کوئی ڈبے بند کوئی ایسا لی ہے جنہو اسی سیگریگیٹ کر سکیں تے وہ کتے تکتے وہ کہنے دے ہیں کہ جس تری کنال کہ رو تک سفر کرنا سی گا پر وہ جڑا رو تک دا جڑا سفر ہے وہ تیرے وجود دے تیرے جڑی جسم دے تھرو ہی جڑا ہے آتمہ تک وہ دیرسوای ہو سکتے ہیں ساٹھی زندگی ویچے بہت سارے انکاؤنٹرز ہوندے ہیں لائف is very uncertain سنو پتا نہیں ہوندہ بھی ہون تو ایک منٹ بعد کی ہو جانا ہے ایک منٹ بعد کچھ ایس طرح دا حادثہ وہاں پر ساگتا ہے بھی ساڑا ٹوٹلی مائنڈ سیٹ چینج ہو ساگتا ہے زندگی نو دیکھن دا نظریہ بدل لینے تیرے جسی بلکل ٹھیک فرمایا بھی جدو اسی محبت دے ارثان دیگال کار دے ہیں پھر انسان سو چند لگ دا بھی ہون اسی محبت دوں ڈیفائنڈ کریے تا کدھن کریے کچھ رشتے ہی اس طرح دے ہوندے ہیں جنہ رشتے ہیں دا کوئی نام نہیں ہوندہ آنسیبل ہے نا اور جنہ پیار ہے یہ آنسیبل ہے انہوں کس طریقے نال تسی تے ایسے طرح جی ایسی کسی نو پوچھئے بھی پیار وہ کہندے پیار ازادی دا نام ہے پیار بان کے رکھن دا نام نہیں ہے کہندے پیار وہ نہیں جو پیارے دی دنیا کر دے اینی سوڑی کی دو باہاں دی تنگ والگنو جو نہ ہوئے چوڑی او کی پیار جو جین دا حق بھی کھولوے پیارے تو سو پیار کتے نہ کتے کھلا چھڑ دینا ہے ایک آٹ آف گیونگ دی گال بی جی بھی تو سیکھتی سی ہے نا پیار وہ جو پنک کھولے فڑ فڑا دے کیا بات ہے جی پیار وہ جو پنک کھولے فڑ فڑا دے وہ نہیں جو پانو کو بیڑی پناہے اور درد وہ جو زندگی کو تازگی دے اور جینے کی تمنہ کو چگہے کیا بات ہے تم بھرو اجیار سے میرے اندھیرے توڑ دو گھیرے جو مجھ کو آج گھیرے کن تو اپنا آسرا اتنا نہیں دو جو کی گر کر پھر سنبھلنا بھول جاؤں اور آخر میں بینا ویس آخیوں کے زندگی کی راہ چلنا بھول جاؤں جو پیار ہے نا تو ہنہوں اس قدر نہ ہوئے بھی تو ہنہوں دربل بنا دے تو ہنہوں کمزور بنا دے بھی توسے وہ دے سہارتی بھی نہ چلی نہ سکو اس دیو چی کے انسٹانس ہے ریل کے دا اور جڑے ہے گیا ہے اپنے سلومی اللہو سلومی انریاس دے جڑی سلومی جڑی ہے جس نو ریل کے پیار کر دے رہے پہلا نیتشی نے کیتا پیار پھر ریل کے نے پھر فرائر دے بھی بڑے نزدیک رہے تر ریل کے دن آل انہوں نے محبت ہوئی تو انہوں نے کتاب بھی لکھی Only You Are Real To Me Only You Are Real To Me تا ایک سٹیج دے پہنچ کے انہوں نے محسوس کیتا کہ ریل کے جڑے ہے گیا ہے وہ میرے تے انہاں ڈیپنڈنٹ ہو گیا تے ایدھی جڑی فردر جڑی گروت ہے گیا ہے ایدھے پویٹ وہ کہتے رک جائے گی پیار جڑی ہے گیا ہے وہ اس دی جڑی ہیں سمبھاوناویں ایک قویدے طور دے ہوتے وہ سمبھاوناویں جڑی ہیں ہیں گیا ہے وہ عورد ہو جانے گیا ہے وہ رک جانے گیا ہے تے انہوں میں کھلا پسارہ دے گا انہوں نے کہا بھون تو جا جی اسے کر کے دور پیش دے رہے ہیں دور پیش دے رہے ہیں تو وہ گیا بھی کتے وہ کہتے ہیں کہ میں کتے جا ہوں وہ کہتے ہیں کہ توں نہ پیریس جا تے تو روڈان جڑی ہے بڑا بڑا سکلپچر اس سے جی دے بازتے خلیل جیبران بھی آپ دے ذکر کر دے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روڈان جڑی ہاتھ ہے نا انہوں نے ہنڈ آف گاڑ کہ انہوں نے مطلب جس مورتی نے سکلپچر بنوڈا سکلپچر بنوڈا سکلپچر تو وہ بھی جاں پاہندہ سکلپچر تو وہ کہتے ہیں کہ روڈان ہے جی بھی ہنڈ آف گاڑ تا روڈان دے گھنے تو شرن چجا تو اوٹھے پھر چھ سال وہ روڈان دے کو رہا وہاں سے سکریٹری بنوڈ کے روڈان تو اس نے پھر کم سکھیا کام نال محبت کرنی سکھی تا جدوں تک تسی شروع دے بچ یہ گل کیسی جدوں تک تسی کسی چیزنو محبت نہیں کر دے تا تسی انہی دیر تک اپنے آلین توالینو ساف بھی نہیں کر دے جیڑا ایک مالی دا تسی پیار دیکھو کس طریقے دے بھوٹا لگاؤں دا ہے کس طریقے دے بھوٹا لگاؤں دا ہے کس طریقے دے بھوٹا لگاؤں دا ہے محبت ہے تا اہی جڑی محبت ہے یہ کہ گرہنی دے بچ محبت دیکھو محبت دا تسی پرکٹاوہ دیکھو جدوں کوئی پتنی جڑی ہے گی ہے پتی دے سر درد کر رہے اس نے دبا رہی ہے انہوں کے دے پچھ رہی ہے تو انہوں نے پکتا نہیں لگی تو انہوں نے پیاستا نہیں لگی چھوڑی 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 یہاں پیار دیا جڑی ہے یہ نازک تندہ ہے گی Love is caring Love is caring ایک دیمنشن جڑی ہے وہ یہ ہے کہ Love is caring پھر یہ love جڑا ہے گا یہ کنیہ ہی رشتیاں دا سموہ ویش ہے ایک جگہ دے George Bernard Shah دے کندیڈا دے وہ کندیڈا دے کندیڈا دے ہس بیٹ پادری یہ وہ کہندہ ہے دیکھو آپ دے ویف نو کہندہ کہ you are my mother you are my sister you are my friend you are my beloved you are my wife some total of perhaps some total of all the loving cares for me in this world تو سارے سمندھنا جڑھا ہے گناہ گھنی بھوت جڑھا result ہے وہ ہے اسی طریقے دنالی انہوں نے جڑھا ہے گیا امروز جنہیں امروز نے جڑھا ہے گیا انہوں نے کہا کہا کہ میرے واسطے تیرے اندری پرابی ہے ایک دوست بھی ہے سارے رشتے جڑھا ہے گیا انہوں نے کل جوڑ جڑھا ہے گیا وہ میں امروز دی بیچ تیرے بیچ دیکھتی ہیں جڑھا ہے گیا پیار دے اس نو پشروت ہی چلے ہیں کہ اس دا تا بڑا کینوز جڑھا ہے گا نا جی وہ بڑا ویاپک بہت وشعال ہے پھر ہن جدو عشق دی گالان دی محبت دی گالان دی پھر عشق حقیقی تے عشق مجازی دے ویچ ایسی ڈیفائی نو کارن لگ جاندے ہیں اور عشق مجازی جڑی ہے وہ عشق حقیقی تی پہلی پاڑی ہے جو تسی ربنا پیار کرنا ہے تو اس تو ضروری رب دے بندی آنو پیار کرنا مینوائل بابا بلشاہ کہن دے ہیں کہ جے کر عشق مجازی لگے سو اسی وے نابنتا گے عشق مجازی داتا ہے جس پچھے مست ہو جاتا ہے جو مستی ہو گیا بندہ پھر انہوں کل کا اناد دی سمجھا گی تے اوہ اور کچھ چوندہ ہی نہیں ہے بلکل جی ساہر صاحب کن دے اللہ اور رسول کا نام عشق ہے محبت پاکیز کی ہے محبت رسول ہے محبت حق ہے حقائق ہے ایسے کر کے ہر وقت حق دی گل کر دے ہر وقت ساف سترا رین دی گل کر دے منصور ہے سارا کچھ ہے سوری تے چڑ گیا ہے بلکل اور عشق کرنے والا ہی سوری تے چڑ سکتا ہے جنہ وہ کہنے دے جنہ دے عشق کامل ہے وہ کبرایا نہیں کر دے پری محفل چکے دن دے شرمایا نہیں کر دے کیا بات ہے وہ تے بے باکی ہے بلکل عشق دے وچھ بے باکی ہے عشق دے وچھ ساری دنیا نو جیڑا ہے وہ نگیٹ کرن دی اس دے وچھ تاکت ہے جیڑا آج کال دے چلن ہو گیا ہے بھی گی ون ٹیک مطلب جنہ پیار کیتا تھے میں نو وہ نئی چاہی دے جدو ایکسپیکٹیشنز آگی ہیں یا جدو گی ون ٹیک ہو جائے کسی ریلیشنشپ دے وہ تا باپار ہے وہ تا باپاری ہو گیا ہے وہ تا باپار ہے وہ پیار نہیں ہے پیار رسل پرتیدان تا چوندہ ہی نی جی بلکل جیڑا اصلی پیار ہے وہ پرتیدان تا چوندہ ہی نی پرتیروپ ضرور چوندہ ہے بھی لاو بگیٹس لاو پیار دا بدلا تا پیار ہی ہے منشی پریمچنزی نے ایک جگہ تے لکھیا ہے کہ پتھر کا جواب گالی ہو سکتا ہے نمستے کا جواب پتھر نہیں کیا بات ہے انہ نے کیا ہے پتھر کا جواب گالی ہو سکتا ہے نمستے کا جواب گالی نہیں ہو سکتا ہے تمہیں آتا ہے ہمارے پیار پہ گصہ اور ہمیں تمہارے گصے پر پیار آتا ہے اچھا جدو تسی تیگور دی کالکار دے اور تیگور تے کدامبری دے جڑا رلیشنشپ اور انہیں خوبصورتی نارد تسی شبداں دے وچ سنجدن دے و در حصال میں آئی بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں جدو تسی انہیں سارے نوبل سٹڈی کیتے یا انہیں سارے لوگانو پڑھے اور اونا وچہ جدو چوز کیتا جدو تیگور اور کدامبری دے بڑا خوبصورت ورنہ نے تھی کیتا تا او دو انہوں لکھ دیاں پڑھ دیاں کس طرح دے پاپنا اور احساس جڑے وہ معصوم محبت کی معصوم کہانی ہے تا بڑی معصوم محبت ہے معصوم کہانی ہے ایک بچہ ہے ٹوٹلی پریوار دے ویچ دے وڈے لمبے چوڑے پریوار دے ویچ کللا ہے کوئی او دا ساتھ نہیں ہے تے اٹھ سال دی عمر ہے دس بارہ سال دی پرجائی جڑی ہے گی ہے وہ کر دے ویچ انٹر کر دی ہے وہ باال سخی ہے تا باال سخی طورتے جڑے ہیں جیدو کہے ہیں they grow together وہ آپ اس کھڑنا پسند کہا دیا ہے then they grew into each other بلکل تا جس ترک کے دنال تو سی بہت د ہوتے اور جازباتی جڑے ہیں او سرال رشتہ کائم ہو جاندہ ہے تا اس ترک کے دنال انہوں نے دیکھ جزباتی رشتہ کائم ہویا تو جزباتی رشتہ اس حد تک ہویا انفرشنٹیٹلی قدمبری دی بڑی جلدی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ڈیتھ جڑی ہے اس دی ٹریجٹی نو اس دی تراستی نو ٹیگور زندگی پر پول آنی سکے بلکل انہ دی ہر قویتہ دے بیچ انہ دی ہر گیت دے بیچ قدمبری شامل ہے مہا کبھی جڑا ہے مہا کبھی قدمبری نو مہا کبھی بنانوالی قدمبری ہے محبت سے ادھر سے اور انہ نے کیا ہے کہ جنہیں بھی ٹیگور نے پریم گیت لکھے وہ تاہین لگتا ہے جدہ پرارسنا دے گیت ہون جیڑے انہ دے پرارسنا دے گیت ہے وہ آنے لگتا ہے وہ پریم گیت ہون تا پھر جدہ بھی انہ نے چطر بنائے جدہ بھی انہیں چطر بنائے تاہ وہ چہرہ ہے وہ کدمبری دی بڑھ دا سی انہیں نندلال بوسنوں کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جدہ بھی میں کوئی چیز جدہ میں چیرہ بنائے لگنے کیسے عورت دا تو وہ قدمبری دے چیرہ بڑھ دے ایک ہی گال جڑی ہے گے امروز دے ہوتے بھی ٹک دی ہے امروز واسطے بھی ہے جدہوں بھی وہ کوئی ریکھا چتر بنائے ہیں تاہ اوہ دے بھی چون امرتہ دے نئے نقش جڑے ہا گئے ہیں وہ چلک بنائے ہیں دراصل گالے ہیں جو تھوڑے اندر ہے وہ ہی بہار ہون ہے جی میں کوئی بھی ساہتکار ہے یا کوئی بھی کلاکار ہے وہ جس طرح اندروں فیل کرے گا وہ کتے نہ کتے وہ رنگ جڑ ہے وہ اوزدہ کلاکریتیاں جڑے فان دے آئے گا ہی آئے گا بے شک جی میں ہوں تو اسی ٹکور دی گال کیتی ہے میں ہوں تو اسی اندروں فیل کردے ہوں کوئی لے کھک بھی ہے وہ جی ہوئی کلا رہ رہے ہیں اپنے کار دے وچ اور وہ دکل کوئی نہیں ہے تھا ہی کلاپا جڑا کاروڑک دے، کار تک کے مار دے رشتیاں دے جڑا ہو ہے وہ چیز لو منشن کرے گا ہی کرے گا جو اندر ہے وہ چیز بھار آئے گی ہی آئے گی اور تسی دیکھو کہ تیگور دے پیار نے ہی انہوں نے جڑا پہلے نا ہی جگر مرادہ بادی دکھا لیسے فہلے تو زمانہ ہے انہوں نے جڑا پیار دا وستار جڑا ہے وہ انہوں نے یونیورسل لف دے وچھویا جڑا جڑا جڑی جڑی یونیورسل ہی اکناولیج رہے گیا گیتانجلی ہے جڑی یونیورسل ہی جڑی ہے وہ انہوں نے پیار چو پیدا ہوئی ہے جڑا ساری دنیاں واسطے رہن دے دنیاں تک وہ ایک ایسا مکمل پویٹری ہے یہ جڑی لوکوں نے ایک نمہ عطا اور نمہ پیار نمی چیتنا پردان کردی جی ایسی طرح بابا فرید صاحب دی محبت دیکھو اوکی میں کہنے بھی یہ دو انہینا مچوں پیر دیکھن کی آز کی بس اکھا چھاڑ دے اپنے پیرنا میں صرف اونا دیکھنا باقی سارا میرا جسام کوئی کاری نہیں ہے انتہا دیکھو کہ اجنا ستھی کانت سیوں انگ موڑے موڑی جائے اج میں رادنا نہیں کتی اج میں اوہ دی اوستت دے ویچ اوہ دی بندگی دے ویچ اج نہیں بیٹھا تا اج میرا سارا شریر جیڑا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے مطلقہ ترہی دیکھو کہ اس نیزے میں بھی چکے میٹا فر وہ باڑی دا چکے ہیں میٹا فر باڑی دا چکے ہیں وہ پہنچے جیڑے ہیں وہ ہی پہنچے جیڑے ہیں وہ پہنچے جیڑے ہیں پھکتی جیڑے ہیں پھکتی جیڑے ہیں اوہ آدمیہ دا پرم آتم نال ملن ہے دیدار کروں وہ ایک بھگتی جڑی بھگتی ہے وہ وہ بھب بھگتی ہے وہ بھب بھگتی ہے وہ وہ جڑا پیار ہیر اور رانجے دا پیار ہے سسی پننو دا پیار ہے وہ الہی عشق ہے گئی تاہی تو وارس شاہ کہا ہے کہ وہ بھگتی ہے کہ ہیر پڑکنا یار دی ہے میں کہ جی اتھو تک ہو گیا ہیر رانجہ بن گیا رانجہ ہیر ہو گیا انہوں نے ایڈنٹیٹی جڑی ہے گیا اسی طرح ایڈنٹی ٹھیک ہے ایک بھگتی ہے میں اپنے کامرے دیوچ بیٹی تھوڑا ٹائم پہلا ہی داکٹر میں نے چیک پڑکے گیا کیونکہ میں بہت دینا بے مار چال رہی داکٹر نے میں نے کہا ہن تھاڈی کل بہت زیادہ سامانی بچیا تھا میں ہلے سوچی رہی سی تیک فون آدھا ہے تھا فون خواب مل دی ہے ہی ساہر نہیں رہے تھا کھے اس وقت ساہر میں نے کنی وار کہہ چکے سی کہ تُو جڑی تلکھیاں میری کتاب موکبان تو لکھنا ہے پر میں نے کچھ سوچ نہیں سی ریا میں کی لکھا کیونکہ ساہر دینال امرتہ دا بہت زیادہ نیڑتا رہی پر بابا جو دیش دے وہ کہہ دے میں کچھ لکھ نہیں سی پا رہی تے اے فون تے اس طرح گل سون کے جو میں سن ہوگی زرد ہو گیا میرا چہرہ تے میں میری سوچ اڈا رہی میں نے او سامی والنو لے گی جو دوں اسی ایک فنکشن تے کٹھے ہوئے سی تے او دوں جو دوں اسی اندر انٹری کار رہے سی تے سانو ایک ایک بیچ ساڈے نام دا دیتا جا رہے سی تا وہ کہہ دے بھی ساہر نے کی کہ تا بھی اپنے نام دا بیچ جڑا ہے وہ میرے لاتا تے میرا اپنے لالے آتے تے کہہ دے میں نے ادنا لاغ رہے ہیں موت دا فرشتہ کیونکہ موت تا میری ہونی سی ڈاکٹر نے کیا تے وہ شکل دیکھ کے نہیں تے بیچ لے کس ساہر نے لے گیا تا محبت اس طرح دی بھی ہو سکتی محبت احساس ہے محبت احساس ہے ہاتھ سے چھو کے اسے رشتوں کا الزام نہ دو صرف احساس ہے یہ روح سے محسوس کرو پیار کو پیار ہی رہنے دو اسے کوئی نام نہ دو روح نہ محسوس کرنے والی چیز ہے جی تے امرتہ دے انہا دا جڑا دیکھو عبادت جڑی ہے گیا عبادت تا جی امروز تھی ہے کس طرح کے دن انہاں نے امروز ہو رہے ہیں ہزتے ہجی بھی امرتہ ایک الائیو انٹیٹی ہے او کتی بھی پاسٹ انس دے بیچ امرتہ جی واسطے گلنے کرتے پریزنٹ انس دے بیچ تا امرتہ جنے دے کیا کی میں فیر ملان گی امروز نے اب دی قویتہ دے بیچ لے گیا بھی اس نے جسم چھڑے ہیں ساتھ نہیں چھڑے ہیں کیا بات تو وہ دا جدا احساس ہے مطلب جدو تک تسی کسی نوی یاد کر دی ہوں جدو تک کوئی آدمی احساسن دے بیچ ہے گیا تو ساتھ نہیں چھڑے ہیں کسی کس مرزی پوست دے بیراجمان ہوئیے لگتا بھی روزگار سامنے کتنے کتے فکی بھی پیجاندی ہے یہ کس طرح دے حساس انسان دے رہندے ہیں تسی سامنج گئے ہو روزگار دے جرد بس ان خرک دا نا دراصل وہی اپنا شروع دے بیچے گل کتی ہے کہ ہر ویکتی دا اس دے بیچے وکھرا وکھرا احساس وکھرا وکھرا او دا ایکسپیرینس ہے گا تا آئین رینڈ دے گال میں بڑی ایک پیاری لگ دی ہے انہاں نے کیا جدو تسی کسی نو کہنے ای لاب جو جدہا ہوں اپنا پروفیشنو پیار کر دی ہیں ای لاب جو کسی عورت نال اپنا پیار ہے محبوبہ نال پیار ہے وہ کہنے دے جدو تسی کسی نو کہنے ہوگی ای لاب جو یو مست نو ہاو ٹو سی ای مطلب انگینت لوکہ نے محبت کیتی ہے انگینت لوکہ نے اے شبد دہر اے بار بار شبد کہا ہے ای لاب جو ای لاب جو جدو بھی آدمی کنفیس کر دے ای لاب جو تا او دی جلی اتھینٹیسٹی ہے گی ہے جدو پرمانکتا ہے گی ہے وہ آئی کین دے بیچ ہے بھی تسی آئی نو کنی پرمانکتا نال کنی سمرپن بھاو دے نال تسی آئی نو تسی او چارت کر دے او سے تو بتا لگ دے بھی تسی توڑی کمیٹمنٹ توڑی جدو دے نال کمیٹمنٹ ہے وہ کنی ہے گی تا ایک جگہ دے اتھے جا کے جڑی محبت جڑی ہے گی ہے وہ پگت سنگھ بھی محبت ہے جب پگت سنگھ دے بچ دیش پگتی اس دیش واسطے پیار نہ ہوندہ تو کیوں سو لیتے چڑھتا ہے کوئی جان دینی کوئی سوکھیگل ہے بلکل وہ جدو شیخسپیر ہے کہندہ ہے کہ جڑا پویٹ ہے جڑا مارٹیر ہے یا جڑا لیونیٹک ہے وہ ایک کوئی سبسٹانس دے بڑے ہوندے ہیں ایک کوئی ریشے لے بڑے ہیں تو وہ ریشہ کیا ہے وہ محبت ہے تو محبت دے بچ لوگ کانوالے بھی ہو جاندے ہیں محبت دے بچ فکیر بھی ہوندے ہیں محبت دے بچ بکتی بھی کر دے ہیں جدہ بڑے بڑے فکیر ہوئے ہیں جانا نجھاور کر دینا سرندر ہو جانا کتینا کتی سانو زندگی دیوچ ایک انسان اس طرح رکھنا چاہید ہے جیدے سیرتے تیسی موڈا رکھے رو سکو جہاں اوزدینال اوڈاندہ ہی بیہیو کر سکو جس طرح تیسی اندروں فیل کر دیو چاہیدہ آلا جانا یہ چاہت ہے گی ہے پر چاہیدہ نال خوندہ نہیں یہ اچانک ہی ہو جانا ہے انکاؤنٹر سندے ہیں جی انکاؤنٹر پتھا نہیں کیوں میں ہو جانا ہے اس دا مطلب درکھ دے دیکھے ایک دم پتی جڑی ہے گیا ہری پتی پیدا ہو گیا پتھا نہیں کیوں دا ہو جانا ہے اوہ ایک کلی جڑی ہے گیا اچانک تسی دیکھ دے دیو ایک دم وہ فل بانے جانا ہے تا اسے تلکنالی جڑی محبت دی جڑی کیمیسٹری ہے کتا ہندیا کیوں ہندیا کیوں ایک پارٹیکلر آدمی پارٹیکلر انڈیویجل واسطے عورت واسطے سب کچھ قرمان کرنے واسطے تیار ہو جانا ہے کیوں وہ کوئی دیو داس مانے جانا ہے جویں جون ایلیا کہہ دے ہیں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں آتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا کتنا کتے ایک ہی انسان دے پر جڑا ہے سارا کچھ ہاں ساری کائنات ساری کائنات جڑی ہے اسے دے پارٹیکلر اور جس نے میں سمجھنا ہے کہ جس نے اس نال پیار کر لیا انٹویچنال پیار کر لیا تو اس نے سارے جہان حاصل کر لیا ساری دنیا حاصل کر لیا محبت تو ہن تھوڑا ٹیکنیکل پاسے لیا جاں جویں تسی کادام بریٹے کو اور نو داس دے ہو جدو امرتہ میرے روز دیگال کر دے ہو آپ نے مارے کی خیال ہے تسی محبت ہاں محبت جڑی ہے ہاں محبت جڑی ہے میں تاں سارا بہر ہیں جن محبت دنیا اور تسی دیکھو بھی میں کتابہ دنیا عشق کتا ہے بہت جالا عشق کتا ہے ہونے بھی میں ستارہ سالتے میں ہونے روٹیل ہو گئے ستارہ سالہ دے بیچ میں آو دی زندگی دا ہر جڑا پال ہے وہ پرن لکھن تے لکھے لگا ہے تو میں نے کدے کدے لگتا ہے کہ ایک دن بڑا چھوٹا ہے دن وڈا ہونا چاہیے تو جڑا سوچا ہے تو سی بھی میں ایک پڑھوں گا میں ایک لکھوں گا وہ اس دن دے بیچ کمپلیٹ نہیں ہوندا تا ایک جڑا جس نے کہنے جنہوں فلو ہے سچ کہنا ہے میں پوری ہمیلیٹی نہ لے تو ہنوے کہہ رہے اپسی گل چھیڑی ہے تو کئی واری میرے سرانے جڑا ہے وہ روٹی رکھ جاندے ہیں تو میں نے یاد مجھے روٹی پہی ہے چھنڈی ہو جاندی چاہ جڑی ہے گیا وہ پہی جاندی ہے میں کہہ کے بنوانا ہے وہ رکھ جاندے ہیں تو اس میں پڑھ جانا ہے چاہ بھی پیڑی ہے تا یہ جڑی جو تو سی جڑی فلو ہے یہ انہی دیر تک پیدا نہیں ہوندہ جنہی تک کسی چیز آپ نے کامنا جدت شروع چکیا ہے پیار نہیں کر دیں محبت نہیں کر دیں یہ صرف ایک وپارک کام ہوئے درجری ہوئے میں ایک واری آپ نے بڑے پائی صاحب تو پوچھا سیگا پیار دی وچ درجری دی وچ کی فرق ہے وہ کہتے ہیں بھی جے میں تنہوں کہا بھئی تو بزار چو سبزی لیا تو تیرے متھے تے وٹ پہن گے میں نے کیا میں نے بزار چو پیجن لگے سبزی لیا نواز دیں تو ہو سا دا تو بہانہ بھی لگائیں میں جاوان نا جاندہ کوئی بہانہ بنا دوسرے پاس سے ہے بھی جیترے مانچ اومنگ آئی ہے میں سہر کرنی ہے تو ہو سا دا تو دو کنٹے چار کنٹے ادھر ادھر تفریح کردہ رہے تے کرینا ہوئے تو اے اے علفت ہے تے اوہ ہے گیا ڈرجری جدو سوی ملو جوری تسی کوئی کام کرنا بھوئے جدو سوی دوڑے اندروں اوہ مانگ پیدا ہندی ہے نا جی جدو چاہت پیدا ہندی ہے نیچرل تا میں شروع تو بچ پر تو لے کے ہون تک لیڈی ہے گی ہے بیت حاشا میں کتاب بند نال محبت کیتی ہے سان میں سچ دعزدیں کہ اب بلتا میرا کوئی دشمن ہے جو کوئی ہوئے ہوئے ہوتا محبت کیتی ہے مطلعہ پتہ نہیں کوئی ایسا کوئی کارن ہی نہیں بھی کسی نال نفرت کیتی جاگے کوئی زندگی دے بھی کوئی ایسا انسٹانس نہیں لبیا محبت دوسرا نام جی میں دوسرا کیا بھی کتاب نال محبت کیتی تا اے شددت بھی ہندی ہے محبت دوسرا نام شددت کسی بھی کام نو شدت نڑ کرنا ہے نا تے اوہ شدت تسی کسے چیز لیوی پاڑ لو محبت شدت ہے محبت جنون ہے جنون ہے ایک جنون ہے ایک پاگلپن ہے ایک انتہاں ہے کچھ بھی کر گزرن دی انتہاں مطلب جدو ایک ایس طرح دپوت ہے جدو سرتے سوار ہو جانتا ہے پھر انسان نہیں دیکھ دیا بھی انہیں دریا پار کرن لگ گیا ہے کڑا کچھا ہے پکا ہے کوئی فرق نہیں ہے پھر سمندر دیا ہے کہ انہیں کاغذ کی کشتی جو پار ہو گئی تو کہاں اس میں سمندر کی ہار ہو گئی پھر تک کاغذ دی کشتی جو ہنسلا ہوئے تو انہیں بھی سمندر جو پار ہو گیا کاغذ دی کشتی میں پار لے جن دی ہے بلکہ محبت ایک اس طرح دا جنون ہے اور اس دنال من لگ دا بھی خدا جڑا ہوں بے انتہا تھوڑے نظروں تنایت کرتا ہے سو گالباد دا سلسلہ ہونا سی بہت اس طرح گالباد دی اپنے روز تے پاہنچ گی من لاغ دا سو جاندے جاندے محبت بارے کش کش کہو جو بھی توا دتل کرے میں تو وہی جڑے ہاگی ہے کہنا چاہوں گا جی کہ جن پریم کیوں تن ہی پرفو پایو تے دھائی آخر پریم کے پڑھے سو پندت ہوئے جڑی پریم دے جڑی ٹائی اکھر ہے گئے ہیں اسے دے وچی ساری کائنات جڑی ہے گیا یہ ہی سریشتی دارم ہے جنہی دیر تک پریم ہے انہی دیر تک سریشتی قائم ہے گیا شاشوت جڑی فیلنگ ہے گیا اور میں تک دے کے دے کہنا ہے کہ سارے منکھی شبد کوش دے وچ دو شبد سب تو پیارے شبد ہیں گئے ہیں ایک ماں کیا بات ہے تے ایک محبت تے نالی ایسے محبوبہ تے میں سمجھ دیں کہ ماں جڑی ہے گیا آدمی تھی سب تو پہلی محبوبہ ہوندی ہے بچہ سب تو پہلی پیار کر دے تا وہ ماں نالی پیار کر دے اور آپ دی ماں دا اکس ہی وہ ہر عورت دے وچ دیکھ دے بلکل صحیح جڑا آدمی آپ دی ماں دا ستکار کر دے ماں نال پیار کر دے وہ ہر عورت نال پیار کر دے ہر عورت دیو عزت کر دے جڑا اسی سماج دے وچ آج کئی کسندیاں قریتیاں اور خاص کر ایسے انفارچنیٹ انسیڈنس دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جنہ نال دیکھ کے پڑھ کے بڑی تکلیف ہوندی ہے تو انہوں میں ہمیشہ محسوس ہوند ہے کہ ایس بندے نے ایس بچے نے آدمی مان نال پیار نکتا ایس نو مادہ پیار یادہ پرابت نہیں ہویا یا ایس نے کسندہ کسندہ کمی رہی ہے جنہ نو پرپور پیار پرابت ہوند ہے جنہ نو پرپور محبت دا احساس ہوند ہے او زندگی دے ویچ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسارو کم کرتے ہیں بلکل بہت خوبصورت گالتوں سے کئی ہے جڑی ماں والی بھی کئی کسی کوئی نے کہا کی کچھ تیر چل رہے ہیں کمان کے بغیر بھی دل زکم کھا رہا ہے نشان کے بغیر بھی تیری نگاہیں بیان تو اس مات میری نظر دیکھو ہم بات کر رہے ہیں زبان کے بغیر بھی اور کچھ عجیب بات ہوتی ہے ممتہ کے سائے میں کچھ عجیب بات ہوتی ہے ممتہ کے سائے میں ورنہ بچے تو پلتے دیکھے ہیں ماں کے بغیر بھی ہاں 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 جنہیں ماں تو بغیر جنہیں انہوں بھی کسی نہ کسی جگہ تو جنہا پیار ہے علفت جنہی ہے انہوں نے مل دی ہے کوئی سہارا تھا زندگی دے ویچ پتہ نہیں کس جگہ تو کوئی آننون جگہ تو کوئی ایسا سہارا ملتا ہے تے پار ہو جاندی ہے یہ تا ایک علفت جڑی ہے گیا یہ ساری زندگی دے موٹیویٹنگ فورس ہے تے آدھی آدھی کالتوں سریشتی دہ ہے عمر سنگیت جڑا ہے وہ محبت ہے محبت آترا نہیں ہے بہرحال تسی اسپیشلی آئے اور خاص قسم دی جڑی گال بات کیتی اس طرح آدھی ہیں جڑی ہیں کانورسیشنز وہ بہت کٹ ہوں دی ہیں انٹرگیو دے پیٹرن تو بہار آکن نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں تسی بہت میں تہاڑے چینل دی اس کے لئے پرشنسہ کرنا چاہنا ہے کہ تسی ایک گال بات دا سلسلہ شروع کرتا ہے کیونکہ ڈیالوگ ہی ہونا چاہید ہے جی سامواد ہونا چاہید ہے سارے ساماجک جیوان دے وچ جی آج کسے گل دی کاٹ ہے تو وہ سامواد دی کاٹ ہے تا خاص کر اسی ڈیبیٹس تا کار لاندے ہیں ڈسکشن نہیں گا اسی کنورسیشن ہی کر دے ہی نہیں کنورسیشن آج سے سامائی ہے نہیں ہر ایک بندہ آف دے آف دے ایک ٹاپو دے وچ گھوم ہے گا ہر دے کنہ دے وچ کی انسٹرومنٹ کی اسنو مبائل ہے وہ لگیا ہے تے کلے ہیں آگے آسی مطلب جیڑے دور بیٹھے ہیں وہ نیڑے لگ دے ہیں جیڑا سامنے بیٹھا ہے اسنو اسے اگنور کر رہے ہیں یہ بڑی وڈیک ساڑی آدھنک جیوانتی تراستی ہے تے تسیہ بڑی شروعات بہت چنگی کیتی ہے تے میں سمجھتا ہے کہ ایسے لیزے دنالی جیڑی ہے گالبادہ دور چلنا چاہید ہے میں انہوں بڑی خوش ہوئی ہے توڑے بہت بہت تانواد تسیہ انہی بیلیویل ٹاک لی ساڑھا ساتھ دتا اور امید کر دیں کہ آج دی کانورسیشن نو تسیہ بھی پساند کیتا ہونا میں گرنیت پروگرام سالی کا اتھے ختم کرنا چاہاں نہیں آگلی مرد با پھر کسے ہور ڈگنیٹری دینال کرانگے راپتہ تے کرانگے کسے ہور ٹاپک تے دسکشن بہت بہت تانواد تسیہ دیکھ دی رہو تانواد